بچوں آج ہم اپنے پیارے پاکستان کے قدرتی وسائل اور قدرتی حسن کے بارے میں پڑھیں گے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت حسین بنایا قدرت نے یہ حسن پاکستان کو نانگا پربت اور کیٹو کی بلندوں والا چوٹیوں کی صورت میں دیا ناران کا غان کے سرسبت بہاڑوں کے شکل میں دیا اور بچوں یہ حسن پوشیدہ ہے بابو سر ٹاپ اور سکردو کے برفوش پہاڑوں میں اپنے پاکستان میں سرسبز میدان دلکش بادیاں حسین سبزہ دار اور باغات ہیں ان خوبصورت باغات میں چہچہاتے پرندے گیت اور لوریاں سناتے ہیں لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم خود نہیں جانتے خود محسوس نہیں کرتے یہ ہمارا ہمیں جنرلزی ہے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے خوبصورت کے رہتے ہیں لوگ اس کے حسن کو بامال کرتے ہیں اس لین سے ہمیں جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں اندازے بیان کی شوخی پہ مت جانا ہم وطن پربات میرے دل کی تو من میں اتار لے جس دیس میں تو بستا ہے اس دور فتن میں یہ دیس ددلیوں کا رنگوں کا دیس ہے یہ اونچے پربتوں کا سرنگوں کا دیس ہے اپنی ہمالا جو کہ ملاتی ہے چین سے اپنی وہ کیٹو جو کہ نظر آتی ہے چین سے سیف الملوک میں آج بھی پریان ہے کھیلتی اپنی یہ جھیلیں آج بھی نغمیں سناتی ہیں یخبستہ سر دھواؤں کو دامن میں خود لیے چوٹی وہ بابو سر کی لہو کو جماتی ہے اے ہم وطن میں خوش ہوں کہ اپنے وطن میں ہوں اس دور پور فتن میں کہ جس کی فسردگی دل میں جگر میں روح میں اترتی ہی جاتی ہے آؤ کہ پھر سے ڈھونڈ لیں وہی فررت و دل کشی اپنے اسی وطن میں جو جنت خدا کی ہے اس دور پور فتن میں وہ نعمت خدا کی ہے موسیقی موسیقی